شراب نیتی معاملے کے اندر جس طریقے سے منیش شیشو دگ ابھی تک دلی کے تیہار جیل کے اندر بنتے سترہ مہینے کی بعد کئی نقیم بون کو جمانت ملی اور جمانت سپریم کورٹ کی طرف سے ملی مگر یہاں پر بات کریں جس طریقے سے عام آدھی پارٹی اب کہیں نہ کہیں ایک رنیتی بناتی نظر آ رہی ہے جس کو لے کر کہیں نہ کہیں یہ کوشش کی جارہی ہے کہ واپسی کی جائے کیونکہ عام آدھی پارٹی لگاتار کہیں نہ کہیں کمزور ہوتی نظر آ رہی تھی اور اسی کو کمزوری کو دور کرنے کے لیے منیش شیشو دیا میدان سمالتے ہو نظر آ رہے ہیں مگر وہیں بات کریں جس طریقے سے آج کے شاڈول کی تو آج منیش شیشو دیا جو ہے وہ اپنے گھر سے ہی چائے کی چسکی لیتے ہونا جرائے اپنی پتنی کے ساتھ اور انہوں نے وہ شوشل میڈیا پر بھی وائرل کیا گیا مگر آپ بات کریں جس طریقے سے منیش شیشو دیا کی تو منیش شیشو دیا پہلے دلی کے کنوٹ پلیس حلومان منبیر پہنچے وہاں پر پوجہ ارچنا کی اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں یہ کوشش کی گئی کہ وہ پہلے رازگار جائیں جس طریقے سے آم آدھی پارٹی کی تو آم آدھی پارٹی اب اپنے آپ کو مضبوط ثابت کرتی ہونا جارہی ہے کیونکہ تمام کارکارتہ جو اپنے آپ کو کمزور مان رہے تھے وہ آپ منیش شیشو دیا کے باہر آنے کے بعد کہیں نہ کہیں لگاتار کہیں نہ کہیں کمزوری جو ہے وہ دور ہوتی نہیں جارہی ہے اور منیش شیشو دیا نے جیسے ہی تیار جیل سے باہر نکلے تھے تب بھی ایک مورچہ سمالا گیا تھا اور کندہ سرکار کے اوپر تیکھے عملے جو ہیں وہ کیے گئے تھے اور آج بھی کہیں نہ کہیں آم آدھی پارٹی کے منیش شیشو دیا کے طرف سے کوشش کی گئی کہ تیکھے تیبر جو ہیں وہ بھاچپا کے اوپر اپنائے جائیں کیونکہ جس طریقے سے منیش شیشو دیا کی گرفتاری ہوئی تھی سی بی آئی اور ای ڈی کیس کے اندر یعنی کہ شراب نیتی کے اندر اس کو لے کر اب منیش شیشو دیا میدان سمال چکے ہیں اور لگاتار یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ کچھ سمیے بعد اب کہیں نہ کہیں ارون کے سریوال کو بھی باہر لائے جا سکے تاکہ آم آدھی پارٹی جو ہے دلی ویدان سبا کی چناف کے لیے لگاتار جو کوشش ہے وہ کامیہ ہوتی نہ جارہا ہے کیونکہ اب کچھ سمیے بعد کہیں نہ کہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دلی ویدان سبا کے بھی چناف آنے والے ہیں اور اسی چناف کو لے کر اب آم آدھی پارٹی جو ہے اپنی کمر کس چکی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ جو کانٹے کی ٹکر مانی جا رہی تھی وہ کس طریقے سے ہوگی کیونکہ منیش شدیاں باہر آ چکے ہیں اور اگر ارون کے سریوال بھی اگر باہر آ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کو بڑا کاوشش جو ہے وہ مانا جا سکتا ہے مگر آم آدھی پارٹی کے تمام کاریگار تاؤں کی بات کریں شورب باردوات کی بات کریں آتیشی کی بات کریں ان کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آم آدھی پارٹی کسی سے ڈرنے والی نہیں ہے کسی سے جھکنے والی نہیں ہے اور اب کہیں نہ کہیں مورچہ جو ہے وہ سمالا جائے گا اور جس طریقے سے تیکھے تیور اب سبھی نیتاؤں کے دیکھنے کو مل رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں صاف ہو چکا ہے کہ آم آدھی پارٹی اب کہیں نہ کہیں دلی بیدان سوچ چناپ کے لیے تیار ہو چکی ہے اور اب کوشش کی جائے گی کہ آرون کے سریوال کو بھی باہر لائے جائیں اگر باہر آ جاتے ہیں تب کئی نہ کئی میدان اور جدہ کڑا ہوتا نظر آئے گا کیمرا پرسن ایرفان گھان کے ساتھ راجیب کمرتیواری این بی نیوز دلی ایسی ایسٹی آرکشل کو لے کر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بسپا سپریمو مائیواتی لگاتار ہم لاؤت نظر آ رہی ہیں آج بسپا سپریمو مائیواتی نے آج بہوجن سمانٹ پارٹی کاریالے میں ایک پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے ساب طور پر اس ایسی ایسٹی آرکشل جو کریمی لیئر ماملہ ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں کیند سرکار اور دیش کی راجنیتک پارٹی اوپر حملہ نظر آئے اور انہوں نے کہا کی آخر کار کیند سرکار نے سپریم کورٹ میں اچھی پیروی کیوں نہیں کی لگاتار ایسی ایسٹی کے لوگ اپنے آپ کو تھگا محسوس کر رہے ہیں اور یہ کہا سکتا ہے کہ ایسی ایسٹی میں کریمی لیئر لاکر آرکشل ختم کھنے کی شادش کی جا رہی ہے اور دیش کے پردھانمتی نی نمو دی ہوا ہوای باتیں کر رہے ہیں تو وہیں آرکشل ختم کرنے کی نوبت آخرکار کیوں آ رہی ہے کل بھارتی جنتہ پارٹی کے جو ایسی ایسٹی کے سانسط تھے وہ کئی نہ کئی دیش کے پردھانمتی سے ملاقات کی تھی آخرکار کیند سرکار کیا چاہتی وہ بتا ہے تو وہیں بسپا سپریم مائیواتی نے جہاں دیش کی کئی سرکار پر حملہ ور نظر آئی تو وہیں کانگریس کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں بہجن سمات پارٹی کے راشتی ادرکش ورسپا سپریم مائیواتی حملہ ور نظر آئی انہوں نے کہا کہ آخرکار وہ لوگ کہاں گئے جو سمیدھان کے اپنے آپ کو رکشہ کہتے تھے سنسط میں کتاب یا کہہ سکتے ہیں کہ سمیدھان سمیدھان کو لے کر ہاتھ میں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے آخرکار وہ اس کے پکش میں بول رہے ہیں اور راجنیتیق پارٹیوں کو اس ماملے میں آگے آنا چاہیے اور کہیں نہ کہیں دیش کی شنسط میں آواز اٹھانا چاہیے دیش کی پردھان منتی نیند موڈی اگر اس کے سنسط کا بھلا جاتے ہیں تو ان کے لیے سردن بلانا کوئی بڑی بات نہیں ہے پناہ اس ماملے میں سردن ان کو بلانا چاہیے ایسا تمام مددوں پر بسپا سپریم مائیواتی نے آج اس کے سنسط ارکشڑ کو جو کریمی لیئر میں لانے کی جو بات ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو لے کر کہیں نہ کہیں آج حملہ ون نظر آئی اور انہوں نے کینڈ سرکار سے لے کر ریش کی راجنیتیق پارٹیوں پر بھی حملہ کرتی نظر آئی کیمرہ پسندانک سچاتھ مہتین سنگھ این بی نیوز لکھنا اپنے ایکس میں ایک ویڈیو میں بیان دیا ہے کہ اصم میں گھٹ رہی ہے ہندو کی اور اصم کے مکہ منٹی نے اپنے ایکس دوارا بھی ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ بھارت اور بانگلہ دیش کی جو زنگت گھرنا ہے اس کے آرہار پر 1951 سے 2011 کے 20 اصم میں قریب 10 پتی سک ہندو کی زنسنگھ شاہ گھٹی ہے اور وہی بتایا ہے یہ بھی ہے کہ بانگلہ دیش میں قریب 13 پتی سک ہندو کی زنسنگھ شاہ گھٹی ہے اور اس کو لے کر اصم سڑکار کافی سنتیت ہے اصم کے مکہ منٹی بھی کافی سنتیت ہے اور ہمت کے بیشتر سرما نے اپنے ایکس بارہ کہا کہ بھارت اور بانگلہ دیش کی زنگرنا کے ارہار پر 1951 سے 2011 کے 20 اصم میں ہندو زنسنگھ شاہ میں 10 پتی سک ہندو کی تو ہی آئی ہے اور بانگلہ دیش میں یہ کمی تیرا پتی سک رہی ہے اٹھا اصم اور بانگلہ دیش میں ہندو کی گھٹی زنسنگھیا کی در لگ پت سمان ہے ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اصم سڑکار اس کو لے کر کیا اسٹھکی نبھاتی ہے اصم سے میسن ننہیرہ اینڈی نیوز تیج باریس نے رائی بریلی کے نگر پالی کا پریشت کی پول کھول کر رکھ دیا آپ کو بتا دے کہ تیج باریس میں رائی بریلی کے نگر پالی کا چھیتر میں جل بھرا ہو گیا رائی بریلی کے سونیا نگر ست نگر نیرالہ نگر آدھی جگہوں پر بھاری جل بھراو کے بیٹ لوگوں کا عام جنجیون افتبیت ہو گیا لوگ اپنے گھروں میں ہی دوبک کر رہے گئے ہیں کیونکہ لوگوں کو باہر جانے کے لیے راستہ نہیں بچا ہے پانی بھر گیا ہے جل بھراو سے لگاتار نگر پالی کا پریشت کے لوگوں بھاری سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے رائی بریلی کے نگر پالی کا عدد ست روحن سون کر لگاتار دعویٰ کرتے رہے بھاریس کے پہلے ساری تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں لیکن ان کے دعویوں کی پول کھولنے کے لیے تصویریں کافی ہیں آپ کو بتا دی کہ رائی بریلی میں لگاتار گندے نالوں کی وجہ سے جل بھراو ہو گیا ہے نالے ساپ نہ ہونے کے چلتے لگاتار رائی بریلی سہر میں جل بھراو کی ستیہ جس سے گرامیڈ چھتروں سے آنے والے لوگوں کو بھی کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بھیک کیا نام ہے آپ کا میرا جلی بھیک یہاں پر پانی بھرا ہوا ہے ہاں بھیک یہاں جب بھاریس ہوتی ہے کی بھاریس میں دو بھون گرتی ہے پورے پانی بھر جاتا ہے کہہ نگر پالک کے آپ لوگوں نے سکایت نہیں کی کیا سکایت کر چکے ہیں سنتا ہی نہیں وہ تہتے تھے ایک خون پر کام کریں گے ایک خون پر نہیں ایک ہزار خون پر کام نہیں کریں گے نہیں کریں گے ادی Caitlin اہت ہے ان کا وہ ادیہ آنے والے چھوناؤں کا پہلے عورت مانگنے آتے چھوناؤں کا پہلے ان کا چھوناؤں نے مہت کیا ہم لوگوں نے مہنس کی پتاتے ہیں اہت آج کہ ہمار پردیب کے ساتھ ہمار پرتاب سنگھ نبی نیو جرائی بریلی سمبھاونے جا رہا ہے حالانکہ ہم نورت بیہار کی بات کریں تو نورت بیہار میں جتنی بھی ندیاں ہیں چاہے گنڈک ہو کوسی ہو کملا بلان ہو اس ساری ندیاں جو ہیں ابھی ان دنوں جو ہے پوری طرح سے خطرے کے نشان سوپر بھر رہی ہے اور پھورے ہی لگاتار بارش نے لوگوں کو کافی پرسان کر رکھا لیکن وہیں اگر ہم بات کریں کسانوں کو تو کسان جو ہے کہیں کہیں ہرس محسوس کر رہے ہیں چونکہ ان کی جو پودھائیں تھی دھان کی وہ ان دنوں جو کافی اچھی ہو گئی ہیں چونکہ لگاتار بارش سے کھیتوں میں پانی ہو رہی ہے لیکن دوسری طرف یہ ایک اور بھی جو مصیبت ہے آکاسی بجلی آکاسی بجلی کہیں کہیں موت کا کارن بن رہی ہے کسانوں کو لیے چونکہ کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں جو ہیں وہ کہیں کہیں اس کے چپیٹ میں آ جارہے ہیں اور ان کی جانے جارہے ہیں اور پچھلے ہم بات کریں ایک مہینے میں تو کم سے کم 20 سے 25 لوگوں کی جانے جا چکی ہیں اور حالی میں بیہار کے گیا میں بھی دو بیقتی کی موت ہو گئی تھی آکاسی بجلی کے چپیٹ میں آنے سے وہیں سی ایم او آفیس جو پٹنا کے ہیں انہوں نے صاف طور پر ہدایت کیا ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کے حالات میں باہر نہ نکلیں یا کرشی کام میں نہیں رہیں یا پھر مان لیجے اگر آپ کام کھیت میں کرتے ہیں اگر بارش کا موسم بڑھ رہا ہے تو آپ دورت وہاں چھوڑ دیں اور کونکریٹ کے مکان میں آ کے سیلٹر لیں لیکن دکتیں ہو رہی ہیں کہ اچانک بارش کے آ جانے سے اور لائٹنی کے چپیٹ میں آ جانے سے کسانوں کی جان چلی جا رہی ہے وہیں ہم بات کریں ساؤت بیہار کے ساؤت بیہار میں جو بارش ہو رہی ہیں وہ بارش جو ہے دوسرے ڈھنکی ہو رہی ہیں چونکہ کچھ دیر بارش ہوتی ہے پھر اس کے دھوپ نکل جاتی ہے تو کئی نے کہیں امس بھری گرمی بھی ہے اور بارش سے بھی لوگوں کا رہت مل رہی ہے وہیں جو ہے موسم بیبھاگ نے کئی جیلوں کو آلٹ کر دیا ہے بارش کی آنے والے چوبیس گھنٹے میں کافی بارش ہو سکتے تو اس میں گیا ہے کٹیہار ہے نوہدہ ہے بیہار ہے اور انگاباد ہے کے علاوے اور بھی کئی سارے ہیں جہاں بارش ہونے کی سمبھاونا ہے بیہار سے ان بھی کے لئے میں سوریش نکھر جھاسی جلے میں جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے تو ساون مانس کو لے کر کے بسال دنگل کا کالی کرم کیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جھاسی جلے میں ہر سال ساون مانس کے ٹیم پر خاتی بابا مندر پر بسال یہاں پر دنگل کیا جاتا ہے جہاں پر پرساسن کی دیکھ ریک میں چھیتر سے وہاں کئی جگہوں سے پورے بندل کھنڈ میں جس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ بندل کھنڈ کے پورے کھلاریوں کو بلا کر کے کشتی کرائی جاتی ہے اس کشتی کے مادہم سے جس طرح سے دیکھا جاتا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ لوگوں میں جس طرح سے پرانی پرمپرہوں کو لے کر کے دیکھا جاتا ہے کہ ان کے جو کالی کرم ہوتے ہیں اس میں کون پہلوان کتنا ہاں پر باغوبل ہے اسی کو دیکھتے ہوئے جھاسی جلے کی پلس پرساسن اور ایس پی سٹی گیانند کمار بھی کی دیکھ ریک میں اور پورا پلس پرساسن کی دیکھ ریک میں بسال دنگل کا کالی کرم کیا گیا ہے جس میں پورے چھتر سے پہلوان آئے ہوئے تھے اور پہلوان کا وہاں پر باغوبل دیکھنے کو ملا ان کی کشتی دیکھنے کو ملی جہاں پر کشتی دیکھنے کے لیے پورے چھتر سے کافی جن سیلاب دیکھنے کو ملا یہاں پر اتنا جن سیلاب رہا کہ جس طرح سے پورے سال کا انتجار کرتے ہیں لوگ باغ کئی کالی کرم ایسے آتے ہیں جو لوگ باغ سالوں سے اپنے کالی کرم کا انتجار لے کر کے بیٹھے رہتے ہیں اسی دنگل کو لے کے کھلاریوں کو دیکھنے کے لیے لوگ باغ کافی چھتر سے آئی ہوئے تھے جن کا یہاں پر بڑے بھب طریقے سے دنگل کالی کرم کیا گیا ہے جس میں کشتی دی وہاں پر لوگوں کو دیکھنے کو ملی اور لوگوں میں اتصائے رہا جہاں سی سے اینوی نیوچ دھرونسی پرحاد پنجاب پولیس نے کینڈری جانچ ایجنسیوں کی مدد سے ویدیش میں بیٹھ کر بھارت میں ہتھیار اور ڈرگز تسکری کرنے کے اروپی کو گرفتار کیا ہے سمرن جو سنگھ سندو نام کا یہ تسکر ویدیشوں سے بیٹھ کر پنجاب میں نشا اور ہتھیاروں کی تسکری کر رہا تھا فی الحال پولیس اس سے آگے کی پوشتاش کر رہی ہے جس میں کئی اور کھلا سے ہونے کی سمبھاونا جتائی جاری ہے اس کے علاوہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جرمنی میں بھی اروپی کے خلاف کئی کلو گرام کوکین تسکری کرنے کا معاملہ درچہ ہے پنجاب پولیس ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ یہاں پوشتاش ختم کرنے کے بعد اسے جرمنی پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا کیامرابین ویجے کے ساتھ راجن دوسائی این بی نیوز چنڈگر پندر اگست کی اگر بات کی جائے تو اس بار جو ہے چنڈگر میں کافی دھوم دام سے پندر اگست کیوٹی پوائنٹ آف یو کی اگر ہم بات کریں تو جگہ جگہ ناکہ بندی پولیس کی طرف سے کی گئی ہے وہیں لگاتار سرچ اوپریشن چلائے جا رہے ہیں چاہے بسٹینڈ کی بات کی جائے تو کل بسٹینڈ پہ سرچ اوپریشن چلائے گیا آج دیلوز سیشن پہ سرچ اوپریشن چلائے جا رہے ہیں ساتھ ہی جتنے بھی چنڈگر میں پی جی ہیں ان کو بھی کھنگالا جا رہا ہے ساتھ ہی اگر بات کی جائے جتنے بھی آنے جانے والے جو اگزٹ پوائنٹ ہیں ان پہ بھی پولیس کی ناکہ بندی بلکل کی گئی ہے کیونکہ چوک نہ ہو جائے کیونکہ دھمکی برے خط بھی جس طرح سے بیٹے دنی پنجاب سرکار کو ملے ہیں اور اس کے بعد ساف طور پر کہیں نہ کہیں الڈٹ پورے دیش بھر میں دکھائی دی رہا ہے اسی کے چلتے اگر بات کی جائے تو چنڈگر کی اندر بھی پکتہ انتظام سیکیورٹی پوائنٹ آف یو سے کیے گئے ہیں لگاتار چھاپے ماری جگہ جگہ کی جاری ہے سرچ اپریشن وہ بھی چلائے جارے ہیں اور وہیں اگر بات کی جائے بھاری ماترہ میں پولیس بل تینات کیا گیا اور جس جگہ پر یہ کارے کرم ہونا ہے اگر بات کی جائے چنڈگر سیکٹر ستارا پریڈ گراؤنڈ کی تو اس کے آس پاس بھی پولیس کی سیکیورٹی بلکل ٹائٹ کر دی گئی ہے کسی بھی وقتی کو وہاں پر آنے کی انمتی نہیں دی گئی ہے اور ساتھ ہی اگر بات کی جائے سیکٹر بائیس کی تو وہاں پر جو موبائل مارکٹ ہے یا انے مارکٹ جو ہیں ان کی بھی پوری سرچ لگاتار اس لئے کئی دنوں سے کی جاری ہے کہ کسی بھی طرح کی چوک وہ نہ ہو جائے چنڈگر سے کیمرا پرسنڈ ویجے کے ساتھ این بی نیوز کے لیے ہمیں سیٹھیکی ریپورٹ پی جی آئی چنڈگر میں آج سینتیسوہ دکشان سامارو جو ہے آجوجیت کیا گیا جس میں سپریم کورٹ کے مانیوگ چیف جسٹیس ڈی وائی چندرچوڑ یہاں پر شرکل کرنے پہنچے اور جو یہاں پر پی جی آئی کے جو ڈاکٹرز ہیں ریزنٹ ڈاکٹر تھے انہیں ان کے اچیویمنٹ پر میڈلز دیئے گئے انہیں ڈگریان دیگئے میں ایسا کچھ شاتر ہیں جنہیں میڈلز ملے ہیں ان سے بات کرتے ہیں آج آپ کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹیس کی اور سے سممانت کیا گیا آپ اب ڈاکٹر بن چکے ہیں ابھی آپ فیلڈ میں جا رہے ہیں تو جیسا انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کی اچھے سے دیکھ بھال کی جائے کیونکہ بھگوان کے پاڑ دوسرا بھگوان ڈاکٹر کو آ جاتا ہے آپ کی یہ ڈاکٹری جو کی رہے اس کے بعد آپ کی اپیکشا کیا کیا واقعی لوگ سیوا کرنی ہے کہ پیسہ کمانا جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی تو ہم لوگ سیوا میں یہاں سے نکل کے بھی سرکاری اسپتال میں کام کر رہے ہیں دلی میں اور جو پی جی کی دیوی ویلیوز ہے وہ تو ہمارے ساتھ لائف لانگ رہیں گی تے پریسٹیجیس انسٹیٹیوٹ سے ڈگری لے کر بہت ہی اچھا فیل ہو رہا ہے آپ کو بھی آج میڈل ملا پہلے تو بتائیے کون سی فیلڈ میں میڈل ہوئے ہیں مجھے آفتھلمالوجی آئی دپارٹمنٹ اس میں سلوڈ میڈل ملا آپ آنکھیں جو ہیں ان کی آنکھیں بنیں گی جنس کی آنکھیں خراب ان کی آنکھیں ٹھیک کریں گی لیکن کچھ اپنا ہر آدمی کا ایک اچھیومنٹ ہوتی ہے کہ میں نے یہ اچھیو کرنا ہے آپ ڈکٹر بن گئے اچھیو ہوگئے لوگوں کی کیسے کیا فری میں وہاں پر جو کیونکہ گریب لوگ جادہ آتے ہیں ہوسپیٹرز میں گورنمنٹ ہوسپیٹل تو ان کی سیوہ کر کے کتنا آپ کو بھاپون بھاوک ہوتی ہیں اور دوسرا کیا یہ ہی بھاوکتہ آپ کی پوری لائف رہے گی جی ہاں ضرور رہے گی پی جی آئی سے جو سیکھا ہے وہ آگے لوگ سیوہ میں سمرپیت کریں گے خود کو اور آلریڈی آم آنسو ورکنگ از آ گارمنٹ ڈاکٹر تو وہاں پر فری آئی چیک اپ کامپ سوری سب میں ہم جاتے رہے سپریم کورٹ کے مکھے جو نیا ایدیش ہے چیف جسٹس وہ آئے انہوں نے بھی اپنی سپیچ میں ڈاکٹر کو ایک الگ اوڈا دیا تو اس سے کتنا انسپیریشن آپ کو ملی بہت زیادہ انسپیریشن ملا سر سے بھی اور وہاں سو ویری گلیڈ تو کم ہر اپنے سنا کہ یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ ابھی بھی سرکاری ہوسپیٹل میں جو ہے جوب کر رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں لیکن یہاں سے پی جی آئی سے یہ سیکھ کر لوگوں کی سیوہ کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آج مکھے نیا ایدیش کی اور سے جو یہاں پر سپیچ دی گئی ہے ڈاکٹر کو بھگوان کا درجہ دیے گا حالانکہ مکھے نیا ایدیش کی اور سے اپنے پرسنل جو ایکسپیرینس ہے پی جی آئی سے ان کو بھی انہوں نے شیئر کیا اور اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو ڈی وائی چندرچوڑ نے جو اپنی یہاں پر پریس میٹ کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں کی آستہ جو ہے وہ اسپتالوں پر ہے لوگوں کی آستہ عدالت پر ہے اسی یہی کارن ہے کہ دونوں ہی جگہ پر جو ہے لوگ زیادہ سے زیادہ آ رہے ہیں وہاں سے پینڈینسی جو ہے اسی کارن ہو رہی ہے حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو 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 کیسیز ہیں ان کی پینڈینسی کو ختم کرنے کے کئی قدم اٹھائے گئے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جو جج ہیں ججو کی جو نیوکتیاں وہ بھی جلد کی جائیں گی تاکہ جو لوگ نیائے پانے کے لیے عدالت میں آتے ہیں نیائے پالکہ رکھ کرتے ہیں انہیں سمیہ سنیائے دیا جا سکے میں سوچا تھا کہ ڈاکٹر یہاں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے پی جی آئی چندگر دیش میں ایک ایسی سنستہ ہے جو کی میڈیکل ناللیج ریسرچ اور پیشنٹ کیر میں سب سے آگے ہے اور یہ ساٹھ سال سے انیس سو باسر سے انتظر صلحہ سے چل رہا ہے میں یہی سوچتا ہوں کہ میں اس لیے آج آیا یہاں پر میرے نجی طور پر میں یہاں پر پہلے آج ہوں میری چھوڑی بیتیا کی طبیت ٹھیک نہیں تھی ہم چوالیز دن یہاں پر تھے اور یہاں کلی ڈاکٹروں کی وجہ سے اس کو پوری کیر ملی تو اس کے علاوہ اتنا اچھا کارے کرے ہیں سماج دیش کے لیے کارے کریں اور آج جو گراجویٹس ہوئے ہیں الگ الگ برانچز میں ملس سچ میں میں سوچ تھا ہوں وہ بکم نیشن بیلدرز نوٹ جس ڈاکٹر بیلدرز اپنیو اینڈیا بیلدرز فور کامرامن راکیش کے ساتھ راجن گوسائی این بی نیوز چلی گار پرطاب گڑ اسے بڑی خبر ہے آپ کو بتا دیں پرطاب گڑ پولیس ادھیک چھت علیل کمار کے دوارہ ایک بڑا خلاص کیا گیا ہے پرطاب گڑ گر سنگ رام گر تھانا انتر گر جو 2015 2016 میں جس کی شروع کی گئی لیکن کہیں نہ کہیں طریقے سے وہاں پون روپ سے گلت اور پھرجی پایا گیا آپ کو بتا دیں کہ 206 admission بھی لیے تھے جن کے دوارہ وہاں پر 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 آؤٹ بھی کیا گیا لیکن وہاں جو آبیدن کیے کہیں نہ کہیں ناوکری کرنے کے لیے جس کے بعد چھاتروں کے دوارہ سنگرام گھر تھانے میں اس کی سکایت کی گئی سنگرام گھر پولیس کے دوارہ توریت کاروائی کرتے ہوئے ماملے کو درز کر جان شروع کر دی گئی جس کے بعد چھتر آدھ کاری رام سورت سون کر کے دوارہ جان کی گئی تو پون روپ سے پھر جی پایا گیا یا بیدی جس کے بعد وہاں کے پرون دھ آسی سی یادوں کی تلاس میں جوٹی نظر آئی سنگرام گھر تھانے کی پولیس سنگرام گھر تھانے کی پولیس لگ تار دب دے کر پرون دھ کو کہیں نہ گر پتار بھی کر لیا گر بھگ دو سو چھاتروں کے ساتھ یا کی گئی تھی ठگی अभी और بھی چھاتر آ سکتے ہیں سامنے پولیس अधिक چھ پر अनिल कुमार के دوارہ چھاتروں को भी दी गई چیتانی की मानता प्राप्त एस्टिट या संस्थाओं से ही करे को को या ले डिग्री किस तरीके का इस तरीके प्राप्त प्राप्त ये 2015 में आसिस नाम के वेक्ति ने एक सुसाइटी बनाई और एक गेटवे फार्मेसी और मेडिकल कोलेज के नाम से एक इंस्टीट खोला और उसमें फिर इसने कुछ कई बच्चों को उसमें बी फार्मा डी फार्मा और अन्ने जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं वो उनका कोर्स कराने के बहाने उनका एडिमिसन लिया देरे-देरे अजस्थान की किसी एक यूनिवस्टी से इनको डिग्री दिया करता था बाद में जब बच्चों ने उस डिग्री के आधार पे आवेदन शुरू किया तो वो डिस्क्वालिफाई पाए गे तो उन्हें इस फ्रोड का एसास हुआ कई बच्चों ने आके इसमें पुलिस को शिकायत किया प्रियागराज और परतावगड जन्पत के अधिकतरी बच्चे लगबग दोसो डाइसो के संख्या में हैं बताए जा रहा है इस प्रकरन को पुलिस ने परतावगड पुलिस ने तुरंद संग्यान में लिया और संग्रामगड और साइबर प्रबारी और सियो लालगंस को इसमें जांच के लिए निर्देशित किया गया इनकी टीम ने जब इसमें गहन जांच की तो ये सारे तथे निकल के आए कि आसीस यादव नाम का ये फर्जी इंस्ट्यूट संचालित करता था और बच्चों से फ्रोड करता था इससे काफी मातरा में जो अविलेखिये दस्तावेज हैं वो और इलेक्रोनिक एविडेंस इसके फ्रोड के बारे में प्राप्त हुई हैं उन सब का विसलेशन किया जा रहा है इसके विबिन खातों में 9,60,000 रुपे की धंगाशी बैंक खातों में फ्रीज कराई गई हैं आगे की कारवाई इसमें पर्चली था अभी तक की जानकारी के अनुसार संबवता है आट-नो सालों से ये फ्रोड जो है भाठागाव बस इस्टेन में एक लूप क्यों मामला सामने आया है लूप कुछ इस तरीके से होता है जैसी ही यात्री बस से उतरता है उसकी बैक से 90,000 रुपे की रकम जो है उसको मार पिट करके तीन रेक्टी जो है लूप लेते हैं अब देखने वाला विशाय यह रहेगा कि क्या उसको प्यडित व्यक्ति है उसको नियाय मिल पाता है या जो ही जो अपराधी है फुले में ऐसी लूप की वारदात को अंजाम देते हैं और कही न कहीं ये लूप की वारदात को अंजाम देने के बाद ایک جگہ چھپنے کا پریاست کرتے ہیں ایسے لوگوں کو پولیس کی جو سائیبر ٹیل ہے یا پھر یہاں کی جو پولیس پرساسن کی عملہ ہے کیا ان کو دھولنے میں کامیابی خاصی کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سہر میں جو نصے کے جو سعوداغر ہیں وہ لگاتار بھیڑ رہے ہیں اور اپنے جو کاروبار ہے اس کو نیا آیام دینے میں لگے ہوئے ہیں پول ملا کر کے جو نصے کے کاروبار کرتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اس طریقے سے لوٹ کے واردات کو انجام دیتے ہیں اور کہیں جا کر کے چھپنے کا پریاست کرتے ہیں کیامرہ پرسن دیپیش کے ساتھ اٹھلیش کی باری اے ایم بی نیوز رائپورٹ شرکت ہو جائے لب میری جوئی شادی کے بعد مہیلا کو پتی نے پیٹ پیٹ کر گھر سے بہا نکال دیا ہے لگاتار مہیلا کے ساتھ مار پیٹ کی گھٹنا سامنے آئی ہے پیلیویٹ کے تھانہ کلیلی چھتی کی رہنے والی ایک لکتی نے ایس پی کو شکایت پتر دے کر نیائی کی گھوہر لگائی ہے مہیلا نے بتایا ہے کہ اس کے پتی باس آساسور نے لگاتار دو لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کو لے کر ایس پی کے ہاں پہنچی تھی اور سسرال جنوں پر مقدمہ پنجھیکت کرانے کی شکایت درج پہی ہے دیکھنا یہ ہے سسرال جنوں پر کیا کاربائی ہوتی ہے ایم بی نیوز آکاس پاٹک پیلیویٹ موسیقی